موسیقی اسلام علیکم جی امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اصلا آج کب جو ویلوگ ہے اس کا ٹاپک جو آج کل سوشل میڈیا پر ایک واقعہ رونما ہوا ہے آسیف اشفاق کا اس واقعہ پر ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے اس میں سب سے پہلی تو بات میں کلیر کر دوں کہ بہت سے لوگوں نے یہ نیوز پھلائی ہوئی ہے کہ جو آسیف کی والدہ ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اپنے بیٹے کی وفات کا سن کر صدمے کی وجہ سے لیکن یہ بالکل سرہ سر غلط بات ہے اس کی والدہ ابھی تک زندہ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھے اچھا یہ سات بہن بھائی ہیں اس کی چار سسٹر ہیں یہ لوگ تین بھائی تھے اس کے علاوہ دو بھائی تھے اور سب بہن بھائیوں سے یہ چھوٹا تھا یہ ٹائلوں کا کام کرتا تھا اور اس کا جو بڑا بھائی ہے سپیر پارٹس کا کام کرتا ہے چھاٹ جاندرہ فیصلہ باد میں ایک علاقہ ہے اس جگہ پر اس کی شاپ ہے اچھا اب اگر ہم بات کریں کہ آسیف کے والد کی تو وہ پہلے سے ہی حیات نہیں ہے اس کے علاوہ یہ لوگ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اچھا آسیف کا یہ تھوڑا سا تعریف تھا اور اس کے بعد ابھی ہم بات کریں گے دی ایف آئی آر کے اوپر جو پولیس نے ایف آئی آر اس موقع کی کاٹی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ابھی شیئر کرتا ہوں استغاثہ زیرے دفعہ 322 پی پی سی فور ڈینجرس کائٹ آرڈیننس اس وقت من اے ایس آئی ماہ غلام مہینو دین انتیس سو اکونجہ بٹا سی ارسلان علی انتیس سو نو بٹا سی ملزمان پولیس بسلسلہ گشت سرسید ٹاؤن موجود ہوں کہ آبد سجاد 6529 بٹا سی سیکیورٹی کانشیبل نے اطلاع دی کہ ایک شخص جس کا نام و پتہ دریافت پر عاصف اشفاق والد محمد اشفاق سکنا برف والا چونک سمنہ باد فیصلہ باد با عمر اکیس یا بیس سال بسواری موٹر سائیکل نوولٹی پول سے گوشالہ موڑ کی جانب جا رہا تھا جب وہ ٹی چونک ڈجکوٹ روڑ سے تھوڑا سا آگے گیا تو مذکورہ شخص کے گلے میں دور پھرنے سے شدید مضروب ہو گیا اس اطلاع پر میں ہمراہ ملزمان پولیس کے موقع پر پہنچا اور مذکورہ شخص کو بگرز علاج معاجہ ہسپتال لے جانا چاہا مگر وہ بوجہ شدید مضروبیت جانبہاق ہو گیا پتنگ بازی کرنے والے اشخاص کی غفلت لاپرواہی سے عاصف اشفاق کی موت واقعہ ہوئی ہے لہٰذا استغاسہ بجورم مذکور مرتب کر کے بگرز اندراج مقدمہ بدست ارسلان علی انتیس سو نون بٹا سی ارسال تھانا ہے بائیس تین دو ہزار چوبیس کا یہ واقعہ اچھا یہ ایف آئی آر ہوتی ہے جی اس موقع کی اس کے بعد اس میں چار لوگ پکڑے جاتے ہیں اچھا ان چار لوگوں کا ذرا نہ چہرہ آپ لوگ دیکھیں یہ ہے جی نمبر بان اس کے بعد یہ ہے جی نمبر ٹو یہ دو ملزم ہو گئے اس کے بعد ہے جی یہ ملزم نمبر تین اس کے بعد ہے جی یہ ملزم نمبر چار اچھا یہ چار انہوں نے ملزم پکڑے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دو ہیں سننے میں یہ آرہا ہے کہ ٹوٹل ابھی تک انہوں نے چھے لوگ پکڑے ہیں اس معاملے میں باقی دو کی میرے پاس پیچر نہیں آئی ابھی تک ان چاروں کی آئی ہیں اچھا ان چاروں لوگوں کو پکڑنے کے بعد جو تھانہ فیکٹری ایلیا ہے اس کی جو پروگریس ریپورٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں مقدمہ نمبر پانچ سو بطالیس بٹا چوبیس مورخہ بائیس تین دوزار چوبیس بجورم تین سو بائیس تیہ پاک فور کائٹ فلائنگ آرڈیننس محمد آبد ورد سلطان قوم گجر سکنا سرسید ٹاؤن مکان نمبر تین فیصلہ باد زشان جوید ورد محمد جوید قوم ملک سکنا نصار قلونی گلی نمبر بیس عطیق الرحمن ورد لیاقت علی قوم ملک سکنا نصار قلونی گلی نمبر چھبیس محمد بلال ورد عبدالشکور قوم راجپوت سکنا چھتری چونگ نواب والا عبدالشکور ورد محمد ارشاد قوم راجپوت سکنا چھتری چونگ نواب والا جنابِ اللہ گزارش ہے کہ مورکہ بائیس تین دوزار چوبیس کو ایک دلخراش وقوع دور پھننے کی وجہ سے مسمی آصف اشفاق ورد محمد اشفاق قوم قریشی سکنا سمنہ بار باسواری موٹر سائیکل اپنے گھر سے شہر کی طرف جا رہا تھا راستے میں گلے میں دور پھننے کی وجہ سے جس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی اس وقوعے میں شامل پتنگ باز ملزم کی تلاش شروع کر دی جس کے لیے ٹیمیں تشکیل دی گئی دورانے تلاش ملزمان کیمرہ جات کو چیک کرنے اور دیگر ذرائع کو چیک کرتے ہوئے محمد آبد جو کہ ڈیج کوٹ روڈ پر ہی رہائش پذیر ہے اور جس نے کراچی سٹیل کے نام سے ہی دکان بنا رکھی ہے اور اس روز پنجاب بینک کی چھت پر پتنگ بازی کر رہا تھا اسی کی دور سے آصف شفاق کی موت واقعہ ہوئی جس کو کابو کیا جس نے اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے بتلایا کہ میری ہی پتنگ کی دور سے حادثہ پیش آیا ہے میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا میں نے تمام دور اور پتنگیں چھت پر ہی جلا دی تا کہ میں پکڑا نہ جا سکوں جبکہ جلی ہوئی دور اور پتنگوں کا مواد موقع سے بطور وجہ ثبوت بزریہ پی ایف ایس اے ٹیم پارسل تیار قبضہ میں لیا گیا جس کا موازنہ ہو رہا ہے مسمی محمد آبد نے اپنے ملازمتی کو رحمان کے ذریعے زیشان جوید سے دور حاصل کی جنہوں نے محمد بلال اور عبدالشکور سے خرید کر کے دی تھی اچھا وقتی طور اس معاملے کی ہائی لائٹس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے جو ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر تک اندر رہیں گے اور ان پر جرب ثابت ہو سکے گا کیونکہ اس چیز کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں کہ آٹھ دس لوگ مختلف لوگ ایک ہی طرح کی دور اگر استعمال کر رہے ہیں تو آپ کس طرح اس چیز کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ دور کا جو حصہ جو ٹکڑا اس پر لگ کر اس کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے وہ فلاں بندے کا تھا یا کسی اور بندے کا تھا اس چیز کا میرے خیال سے اس چیز کو ثابت کرنا نہ ممکن ہی نظر آتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صبر جمیل عطا فرمائے اتنے بڑے سانے کے بعد صبر انسان کو بہت مشکل سے آتا ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے دعا کر سکتے ہیں اچھا باقی اس کے علاوہ میں ایک اور بات کروں گا کہ ہمیشہ نہ ہمیشہ ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ روڑ پر جاتی ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیں جتنے بھی روڑ پر انسان آ جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اندھے ہیں اور صرف اور صرف آپ لوگوں کی بنائی جو آئے صرف اور صرف آپ لوگوں کی بنائی ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو نظر آتا ہے آپ لوگ کے علاوہ باقی سارے اندھے ہیں یہ سوچ کر یہ اس ذہن کے ساتھ آپ لوگوں نے روڑ پر جانا ہے اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف معاملہ ہائلائٹ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہر بندہ صرف اور صرف اسی معاملے پر باتچیت کر رہا ہے حالانکہ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ ابھی تک اس دن تک رونما ہو رہے ہیں اس معاملے کو فیم ملنے کی وجہ سے اس پر تھوڑی سی باتچیت ہو رہی ہے ادروائی جو اس طرح طور معاملات ہیں ان پر میرا نہیں خیال کے لوگ باتچیت بھی کر رہے ہیں میں ہر اس بندے سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ بسند بناتے ہیں کہ خدارہ ایسا کام مت کریں کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے چند منٹوں کی ذہنی تسکین کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہے اور اگر آپ لوگ دنیا میں نہیں پکڑے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ لوگ ضرور پکڑے جائیں گے کیونکہ ادھر ثبوت اور ریکارڈنگ جو ہے آپ لوگ کے سامنے رکھ دی جائے گی چاہے دنیا میں آپ لوگ کو ثبوت اور جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ کی نہ ملے اور آپ لوگ دنیا میں بچ جائے لیکن آخرت میں آپ لوگ نہیں بچیں گے تو خدارہ اس چیز سے پرہیز کریں دوسروں کو اپنے چند منٹوں کی تسکین کی وجہ سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ دعو پر مت لگائیں ملتے ہیں جی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا تیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ